پیارے آقا فرماتے ہیں اللہم آئیز الاسلام اللہ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے جتنے لوگ تشریف فرما ہیں میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے نوجوان کو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے فسادیوں سے بچاتے ہوئے جملہ بولنے لگا ہوں مجھے ایمانداری سے بتا دیجئے حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہیں آدھی ہوئی یا پوری ہوئی میں نے وقت بچانا ہے آپ کا بھی اپنا بھی آدھی ہوئی یا پوری آدھی دعا کا حصہ یہ اللہ عمر چاہیے اللہ عمر چاہیے عمر چاہیے آدھا حصہ یہ کہ عزت کے لیے چاہیے بولیے نہ آپ بھی بولی دعا کا آدھا حصہ یہ کس کے لیے اللہم آئز الاسلام اسلام کی عزت کے لیے چاہیے عمر ملا عمر ملا بولیے نہ عمر ملا عمر آیا دعا بن کر یہ کیسے ممکن ہے دعا عادی قبول ہوئی ہو عمر آئے اسلام کو عزت نہ ملے یہ کیسے ہو شکتا ہے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے باستے فولاد سے بھی سخت پشر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا عمر بھیجنا پڑا عمر حضور کی دعا بن کر آیا عمر اسلام کی عزت بن کر آیا اب یہ کیسے ہو شکتا ہے عمر آئے اور اسلام کو عزتیں نہ ملے بولیے نہ بولیے نہ یہ کیسے ہو شکتا ہے عمر دعا ہے اسلام کو وکار نہ ملے اسلام کو عظمت نہ ملے اسلام کو عزت نہ ملے آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر آلہ عمر ذاتِ نبی پاک پہ سوجان سے شہدہ عمر ایمان میں اقان میں احسان میں یکتہ عمر بعدِ بہاری کی طرح گدرہ عراق اور روم سے عبرِ کرم بن کر اٹھا اعلان پہ برسا عمر معباد ختم المرسلی کوئی نبی یا نا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر آپ ایک جملہ علماء سے سنتے رہتے ہیں میں طالب علم ایک طالب علم سے جملہ سنیم علماء ایک ارام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ عمر زمین پہ بولتا ہے رب میں نے جملہ آدھا بولا ہی اس لیے کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں ہر خطیب سناتے ہیں آپ کو کہ کم و پیش بائیس مقام ایسے ہیں جہاں عمر بولا ادھر اللہ اور پھر وہ کہا جاتا ہے ہائے ہائے کہ عمر کی رائے سے عمر کی رائے کے مطابق قرآن اترا کیا کہنے عمر تیری عظمتوں کے تیری رفعتوں کے ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے قرآن سے موافق ہے یہ ادھوری شان ہے حضرت عمر کی پریشان نہیں ہونا گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے عمر کی بات قرآن سے موافق ہے یہ ادھوری بات ہے یہ شان کم ہے ہر صحابی کی بات قرآن سے موافق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو صحابی اور قرآن سے ہٹ کے بات کرے میرا جملہ سمجھنا جی ایک بات قرآن کہے صحابی اس سے دوسری بات کر سکتا ہے ہر صحابی کی بات قرآن سے موافق ہے تو عمر کی بات قرآن سے موافق ہے یہ عمر کی شان نہیں ہائے ہائے پیچھے ایک بندہ بولا اور میں سمجھ گیا کہ وہ میری بات سمجھ رہا ہے اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہر صحابی کی بات قرآن سے موافق ہے عمر کی بات بھی قرآن سے موافق ہے یہ نہیں قرآن کی بات عمر کی بات سے موافق اگر 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 قرآن پہلے بولے پھر عمر بولے تو آپ کہیں عمر کی بات قرآن سے موافق ہے نہیں بات یہ عمر پہلے بولتا ہے قرآن بعد میں بولتا سبحان اللہ درہ کہ دو عمر پہلے بولتا عمر پہلے بات کرتے قرآن بعد میں بات آ کرتا ہے اور پیارے آقا صحابہ کی مذہر میں فرماتے ہیں صحابہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے ایک ہوتا محدث حدیث پہ عبور رکھنے والا ایک محدث پیارے آقا برماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہے میری امت کا محدث عمر ہے اور محدث وہ ہے جس کی زبان پہ رب بولتا اس لئے پیارے آقا برماتے ہیں عمر انت لسان اللہ تو تو رب کی زبان ہے کیا کہنے ہیں عمر کے کیا کہنے ہیں عمر کی عظمتوں کے میں زیادہ لمبی بات بھی نہیں لے کے جانی میں نے موضوع لکھے ہوئے ہیں تو لیکن ایک بات مجھے سن لیجئے حضرت عمر فاروق یہ اسلام کی ایسی عزت ہیں ایسی عظمت ہیں کہ میں حضرت علی کا کول پیش کرنے لگا ہوں صرف سنی زحمت کیا کریں بولنے کی صرف سنی زحمت مہمانوں کو تکلیف میں نہیں دیا کرتا مہمانوں کی عزت کریں اکرام کریں انہیں سائٹ پہ بڑی محبت سے بٹھائیں کہ آپ نے ہماری بات کو سننا ہے لیکن بولیں صرف سنی مہمانوں کو تکلیف نہیں دینے بولنے کی سننی تھوڑی زحمت فرمائیں میں مولا علی کا کول پیش کرنے لگا اور ذمہ داری سے پیش کرنے لگا عمر کی عزت جو اسلام کو ملی آنے سے اور عمر کی جرت کے بارے میں مجھے بات حضرت علی بتاتے حضرت کر کی ایک عمر ہے کہ جب عمر نے ہجرت کرنی تھی ایک کندے پہ تلوار کو لٹکایا دوسرے کندے پر تیروں کو لٹکایا ہاتھیں ہاتھ میں کمان کو پکڑا اور بڑے ٹہکے کے ساتھ بیت اللہ میں آیا سنی زحمت کریں سنی زحمت بڑے ٹہکے کے ساتھ وہ بات جسے حضرت علی بیان کریں اس کا مطلب ہے فضول نہیں اس کا مطلب ہے فضول وہ شخصیات فضول نہیں تھی وہ ضائد بات کرنے کے عادی نہیں تھے اس کا مطلب ہے جب علی عمر کی اس ضررت کے بارے میں مجھ تک بات پہنچا رہا ہے تو میرا اور آپ کا فرض ہے میں اپنی نسلوں تک یہ بات لازمی پہنچا اس لئے صوفی مزاج بندے بھی میرے ساتھ بولیں جن کا دل نہیں کرتا بولنے وہ بھی میرے ساتھ بولی بہت ضروری ہے تب علی فرماتے ہیں عمر آئے بیت اللہ میں ایک کندے پہ تلوار ہے ایک پہ تیر لٹکائے ہوئے ہیں تھیلا ہاتھ میں کمان بکڑی ہوئے ہیں بڑے ٹیکے کے ساتھ بیت اللہ میں آئے بڑے شکون کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور اسی مطاف میں ایک دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ابو جہل ابو لاب اطبہ شہبہ وہ سارے ایک دائرے میں بیٹھے ہیں حضرت عمر بڑے اتمنان کے ساتھ داخل ہوئے بیت اللہ میں ساتھ چکر لگائے تواف کیا مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑے بڑی لمبی دعا مانگی دعا مانگنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں حضرت عمر اس دائرے کے پاس جہاں یہ بیٹھے تھے ایک ایک کا نام لیا اوے ابو جہل اس کا لطف لیجی اس مندر کا اوے ابو لہب اوے اتبا اوے شہبہ سنا میں کسی کے در سے ہجرت نہیں کر رہا رب کے حکم سے ہجرت کر رہا شہبان توجہ رکھنا اللہ آپ سے راضی رہے ایک ایک کا نام لیا حضرت عمر نے آ کر اور فرمایا میں کسی کے در سے ہجرت نہیں کر رہا یہ بات مجھے مولا علی نے بتائی ہے میری جانب دیکھئے یہ بات حضرت علی میں کسی کے در سے ہجرت نہیں کر رہا میں رب کے حکم سے ہجرت کر رہا اور پھر فرمایا سنو جس کا جی چاہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے جس کا جی چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے جس کا جی چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں وہ آئے عمر کا آکے راستہ روکے حضرت علی فرماتے ہیں کسی نے راستہ کیا روک نہ تھا کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال ساتھ اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے دیا ہے میں اب ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں جوانوں کی خدمت میں اللہ کرے ہمارے ملک سے فرقہ واری دم توڑے اگر حضرت عمر نے میرے جملے توجہ سے سننا اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلانا تھا فاطمہ نبی کی بیٹی ہے مجھے کہنے دے فاطمہ کا دروازہ اسلام کی عزت ہے فاطمہ کا گھر اسلام کی عزت ہے فاطمہ کے بچے اسلام کی عزت ہیں اگر حضرت عمر نے اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلانا تھا اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو تکہ دینا تھا رب کعبہ کی قسم مجھے اپنے رب کی ذات پہ اعتواد ہے مجھے اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے اللہ کبھی بھی عمر کو اسلام نہ آتا کرتا کرتا بولا 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 عمر عزت بن کر آیا اور ایک جملہ ہو رہا آپ کے حوالے کر دوں میں حضرت علی کو شہر خدا سمجھتا میں حضرت علی کو بہادر سمجھتا میں حضرت علی کو عشد اللہ سمجھتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر دروازہ توڑے گھر کو آگ لگائے علی اسی عمر کو بیٹی کا رشتہ دے اتنا بزدل جانا ہے علی کو اتنا در پوک جانا ہے حضرت علی کو ایسے نہیں ہو سکتا جب تک چڑھے گا سورج اجال آنا جائے عرض کیا نا صرف سنی زحمت کیا کریں صرف سنی زحمت کی سارے نہ بولا کریں مانگا حالا نہ جائے خدا سے نبی نے اسی لئے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالہ نہ جب تک چڑھے گا سورج اجال نہ جائے گا فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لئے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالہ نہ جائے گا اصحاب احل بیت رشالت کے بین میں قرآن سے روح ماں کا حوالا نہ جائے قرآن سے روح ماں کا حوالا نہ جائے گا جب تک رہے گی اے جملہ اگر میرا خموشی نال سنیا تھے یا گفر دعا کر آم جب تک رہے گی جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے گھر صرف سنی زحمت فرمائے جب تک رہے گی زہرہ کی بیٹی عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے نکال آ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر عزت بن کر آیا ہے عمر اسلام کا وقار بن کر آیا ہے عمر اسلام کی عزت بن کر آیا کیسے عزت وہ عادی دنیا کا حکمرہ تھا وہ عادی دنیا کا حکمرہ تھا وہ حکمرہ بھی مگر کہاں تھا بیپرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا باد با تھا بڑا مبارک ہے نام اس کا ستاروں جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سووے منزل رما دماغ تھا ابرت سورت ستاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ یہاں میں جاری کہاں کہاں تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں زوف شاہ تھا اسلام کی عزت نہ ملے یہ نہیں ہو سکتا دوستو وقت میں زیادہ بھی نہیں لینا چاہتا نہیں اس کی ایک وجہ یہ میرے گلے سے شاید آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہو مسلسل پروگرامات کی وجہ سے اور حبز کے موسم کی وجہ سے گلہ متاثر ہے میں آپ کی خدمت میں دو تین قیمتی آپ کسی چیز کو صرف ہم نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہ ہم نے سن رکھا ہوتا ہے دیکھا ہوا نہیں ہوتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہ سن بھی رکھا ہوتا ہے اور دیکھا بھی ہوتا ہے اب مثال کے طور پر پریشان تو نہیں ہوگئے مثال کے طور پر مودی بیمان کو ہم نے سنا بھی ہے اور اس کا چیرہ میڈیا کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ یہ ہے امریکہ کا صدر ہے اس کا نام سنا ہوا بھی ہے جو وائیڈن اور اسے دیکھا ہوا بھی ہے امیر المومنین سیدی مولانا شبا شریف کوئی نراز تو نہیں ہوگئے مجھ سے وہ میڈیا کی وجہ سے سنا ہوا بھی ہے پریشان ہوگیا کوئی نراز نہ ہو میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے میں عزرائے تفنن جملہ آگیا کہہ دیا جن کے بارے میں صرف سنا ہوا ہو دیکھا ہوا نہ ہو تو ہر بندہ جو چیز سن رکھی ہو نا اس نے اس کے مطابق ذہن میں ایک سکیچ بنا لیتا ہے وہ جگہ ایسی ہوگی وہ بندہ ایسا ہوگا وہ شکل ایسی ہوگی مثال کے طور پر ہم نے جنت کا نام سن رکھا ہے تبلیغی بھائیوں سے فضائل سن رکھے ہیں نقش سن رکھے ہیں دیکھی نہیں ہر ایک ذہن میں جو سنا ہے اور جتنا ذہن کی اپروچ ہے اس کے مطابق نقش ہے یہاں آئیں گے میری اصل میں بڑی اساس طویت مجھے بات بھول جاتی ہے لوگ دائیں میں دیکھنا شروع ہو جائیں یاد نہیں رہتا اور ریدم بھی ٹوٹ جاتا ہے ہر ایک ذہن میں وہ اپنا ایک نقش ہے ہم نے جہنم سنی ہوئی ہے دیکھی نہیں جس نے جو جو اس کے متعلق سن رکھا ہے اس کے مطابق ایک نقش ہے اور یہ نقش ہم سب کے ذہنوں میں ایسے ہیں ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے وہ کیسا نقش بنا کے دکھائیں لیکن وہ اپنے ذہنوں میں موجود ہیں کہ جنت یوں ہوگی یوں نہرے ہوگی یوں درخت لگے ہوگے یوں میں کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوں گا سبحان یوں کاری صاحب کی تلاوت ہو رہی ہوگی اور ہم انشاءاللہ بیٹھ کے سن رہے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہر ایک ذہن میں اپنا نقش جسے صرف سنا ہوا ہو کاش آپ یہ محبت سے میرے جملے سن لیں نوجوان آئے بیٹھے ہیں میں ان کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جنہیں صرف سنا ہوا ہو دیکھا ہوا نہ ہو تو جو چیز سنی ہوئی ہے ویسے نقش بن جاتا ہے اب ہم سب نے جناب ابو بکر کو دیکھا نہیں لیکن چونک علماء سے سن رکھا ہے یوں کندے پہ بٹھا آیا تھا یوں غار سور پہ گئے تھے یوں غار میں داخل ہوئے تھے یوں گود بچھائی تھی اس کے مطابق سب کے ذہن میں ایک نقش آئے ہم نے کسی صحابی کو دیکھا نہیں آل بیعت کے کسی فرد کو دیکھا نقش وہ بنے گا جو بات سن رکھی ہے میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو تو اگلی بات کروں ایسا ہی ہے نا